موسیقی ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نرسنگ ریویوز ان کیوز میں دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے لیٹس سٹاف نرس ویکنسی لے کر آیا ہوں دوستو یہ ویکنسی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ دوستو یہ ویکنسی جو ہے سینٹرل گورنمنٹ سے ہونے والی ہے دوستو پوری انپورمیشن کے لیے ویڈیو میں ان تک جرور بنے رہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو چینل سسکرائب کر لینا دوستو ساتھ ہی بیل آئیکن جرور دبا لیں جس سے آنے والے لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اول نوٹیفیکشن پر کلک کرنا نہ بھولیں دوستو آج ہم یہاں بات کریں گے سٹاف نرس ویکنسی کی جو کہ آپ سبھی کنڈیٹ کے لیے امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو ابھی تک آپ نے ہمارا ٹیلیگرام گروپ جوئی نہیں کیا ہو تو جرور جوئن کر لیں اس کا لنک میں نے ویڈیو کے دسکرائب میں دے دیا ہے کیونکہ سبھی نوٹیفیکشن اپ ڈیٹ میں وہیں پہ سینٹ کرتا ہوں دوستو یہ ہے پیورلی سینٹرل گورنمنٹ کی پوشٹ ہونے والی ہے جی ہاں بلکل سینٹرل گورنمنٹ کی پوشٹ ہونے والی ہے اور بلکل پرماننٹ پوشٹ ہونے والی ہے اور اچھے کاسی آپ پوشٹ ہونے والی ہے اور بی ایسی نرسنگ والوں کے لیے سپیشل یہاں پر کچھ بونس دیا گیا ہے دوستو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو پوری انفرمیشن کے لیے ویڈیو میں ساتھ میں بنے رہے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ پوشٹ کہاں سے ہونے والی ہے تو دوستو یہ پوشٹ جو ہے بی اے آر سی یعنی بھاربہ آٹومک ریسرس سینٹر سے نکالی گئی ہے جو کی دوستو سینٹرل گورنمنٹ کی جوب ہے ڈائریکٹ ڈیفینس آف منسٹری کے اندر میں آتا ہے دوستو یہ لاشڈیٹ جو رہنے والی ہے اس کی پندرہ دو دو جار اکیس رہنے والی ہے کنڈیٹ جو ہے وہ ابھی سے اپلائے کر سکتے ہیں اپلیکیشن ایفارم سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں جو جوب لوکیشن ہونے والی ہے آپ کی آر ایم آر سی یا بی اے آر سی مومبئی آر ایم آر سی جو ہے دوستو کولکتہ میں ہے اور بی اے آر سی مومبئی میں ہے ان دونوں میں سے کئی بھی آپ کی جو ہے جوب لوکیشن ہونے والی ہے ساتھ میں دوستو یہاں فارم سٹ کی بھی پوشٹ نکالی گئی ہے آگے ہم یہاں دیکھتے ہیں کتنی پوشٹ یہاں ہونے والی ہے نرس اے کی بات کریں گے یہاں پہ تو یہاں ٹوٹل نائنٹین پوشٹ ہونے والی ہے جس میں کی دس او بی سی کنڈیٹ کے لیے ہے ای ڈیو س کے لیے ایک پوشٹ ہونے والی ہے جنرل کنڈیٹ کے لیے یہاں آٹ پوشٹ ہونے والی ہے فارم سٹ بی کی بات کریں تو دوستو یہاں ایک پوشٹ ہونے والی ہے ایج کوالیفیکیشن کیا مانگا گیا ہے نرس اے کے لیے تو نرس اے کے لیے یہاں پہ کوالیفیکیشن مانگا گیا ہے دوستو ٹوالت سٹینڈرڈ این ڈیپلومہ ان نرسنگ این میڈوائی فری تھری ایرز کا ڈیپلومہ یعنی جنم ڈیپلومہ لے کنڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں دوستو اینی سٹیٹ نرسنگ کاؤنسل یا سینٹرل کا جو ہے وہ ریجسٹریشن مانگا گیا ہے بی ایس سی نرسنگ کنڈیٹ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بلکل بی ایس سی نرسنگ کنڈیٹ کے لیے ایک سپیشلی انسٹرکشن دیا گیا ہے جو میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا نرسنگ اے سیٹیپکٹ بھی یہاں مانگا گیا ہے دوستو اول انڈیا کنڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جی این ایم والے بھی کر سکتے ہیں اور فریشر کنڈیٹ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فارمسٹ بی کی بھی یہاں پوشٹ ہونے والی ہے جس کے لیے کہ تھری منتھ ٹریننگ فارمیسی مانگا گیا ہے نہیں ڈیپلومہ ٹو ایئرز کا مانگا گیا ہے آگے دوستو ہم بات کریں گے ایج کوالی فکیشن کی اور سیلیری کی تو دوستو یہاں ایج جو مانگی گئی ہے دوستو اس میں جو سیلیری رہنے والی ہے اور ایج کوالی فکر constraint جو مانگی گئی ہے آپ کے ایک اسے بھی بات لكنتہ دوستو سیلیری جو رہنے والی ہے آپ کی اس میں چَمْعَلیس نو سو بیسک رہنے والی ہے سیون لیوہل آپ کا رہنے والا ہے ایٹین منیوم کندیٹ ایٹین ایئرز آپ کی منیوم ہونی چاہیئے میکزیمم 33 ایس تک کے کنڈریز میں اپلائے کر سکتے ہیں جنرل کٹیگری کے لیے یہاں 30 ایس مانگی گئی ہے دوستو فارمسیسٹ کے بھی یہاں پوست ہونے والی ہے اور بات کر رہے تو دوستو یہاں سیلیری کے آپ کے لیے اچھی خاصی سیلیر رہنے والی ہے چموالیس نو سو تو آپ کا بیسی کے ساتھ میں گریڈ پیگ اور علاونس ساتھ میں آپ کو سب ہی رہنے والے ہیں میڈیکل فیسلیٹی آپ کو یہاں ملنے والی ہے سب ہی انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کراتا رہنگا دوستو ویڈیو میں آگے تک بنے رہے ہیں میرے ساتھ فارمسیسٹ بی کی بھی یہاں پوست ہونے والی ہے آگے دوستو ہم بات کریں گے یہاں پہ سیلیکشن موڈ کی تو سیلیکشن آپ کا جو ہے تین اسٹیج میں ہونے والا ہے دوستو بلکل ہاں تین اسٹیج میں آپ کا سیلیکشن ہونے والا ہے فرسٹ اسٹیج جو ہے اس میں آپ کا پرائمیری ٹیشٹ ہوگا جس میں کیا آپ کو شوٹل سٹیٹ کیے جائے گا جس میں میت جی کے سائنس آنے والا ہے بیس بیس اور دس نمبر کی جنرل اویرنیس رہنے والی ہے میت سائنس بیس بیس کشن رہنے والے ہیں پچاس کشن کا آپ کا یہ پیپر ہونے والا ہے تین نمبر کا یہ کشن ہونے والا ہے ایک نمبر آپ کا مائنس مارکنگ رہنے والا ہے سٹیج ٹو میں آپ کا سبجیکٹیو پیپر ہونے والا ہے جو کہ پچاس کشن کا ہوگا اس کے بعد آپ کا سکل ٹیسٹ لیا جائے گا ایسے دوستو آپ کا تین سٹیج میں پیپر ہونے والا ہے دوستو اس میں بہت ہی انپورمیشن باقی ہے تو ویڈیو میں انتق بنے رہے ہیں میرے ساتھ دوستو آگے ہم بات کریں گے اپلیکیشن موڈ کی تو یہاں اپلیکیشن موڈ آپ کا اون لائن رہنے والا ہے جی ہاں بلکل اون لائن اپلیکیشن موڈ آپ کا اس میں رہنے والا ہے جس میں کی دوستو فیس جو ہے آپ کی منیموم فیس دینے والی ہے ہاو ٹو اپلائی تو دوستو یہاں اپلائی کا پورا نوٹ جانگاری دی گئی ہے آپ کو اون لائن اپلیکیشن ایکسپٹ کیے جائیں گے اکیس ایک یا نیازت اس کے اپلیکیشن فرم سٹارٹ ہو چکے ہیں پندرہ دو تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں سائٹ کی بات کریں تو یہاں دیگی گئی ہے ریکروٹ.brc.gov.in ہاو ٹو اپلائی آپ کو اون لائن اپلائی کرنا ہے انڈیٹ اون لائن اپلیکیشن جرور فرم بڑھ دیں اور فیس کی بات کریں تو یہاں جو ہے ڈیڑھ سو روپے مات رفیس رہنے والی ہے اپلیکیشن جو ہے آپ کو اون لائن ایکسپٹ کیے جائیں گے موڈ اپلیکیشن کا اون لائن ہی ہے فیس بھی آپ کو اون لائن ہی جمع کرانی رہے گی جنرل کنڈیشنز میں دوستو آپ کو یہ سب دیئے گئے ہیں یہ سب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں دوستو آپ کو نو اوبجیکشن سٹیپیکٹ بھی لگانا رہے گا یہاں آپ کسی سٹیٹ یا سینٹرل گورنمنٹ میں جوب کرتے ہیں تو بینہ اس کے آپ کا اپلیکیشن فرم جو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا ویریفیکیشن کے ٹائم آپ کو سبھی دوکومنٹ ساتھ پر لے کے جانے ہوں گے اور دوستو یہاں آگے ہم بات کریں تو یہاں جنرل کنڈیشنز میں کچھ اور بھی لکھے گئے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ہاں دوستو میں بی ایسی نرسنگ والوں کے لیے سپیشل جو نوٹریز بتا رہا تھا آپ کو وہ یہ ہے کہ جو بی ایسی والے کنڈیٹ ہیں بی ایسی نرسنگ والے جدی ان کا سیلیکشن ہوتا ہے تو ان کو دوستو یہاں 2 انکریمنٹ جو ہے یعنی 2 انکریمنٹ ساتھ میں ایکسٹرہ دیے جائیں گے تو ان کے لیے یہاں بہت زیادہ بونس چانس ہونے والا ہے کیونکہ ان کو 2 انکریمنٹ یہاں ملنے والے ہیں دوستو ان کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہونے والی ہے تو دوستو یہ انفرمیشن ایمپورٹنٹ تھی جو میں نے آپ کو شیئر کیے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر جارو کر دیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر لینا تینکیو گود بھائی دوستو تینکیو گود بھائی دوستو